ایک راجہ کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر لوگوں کی خیر خبر لیا کرتا تھا ایک دن بھیس بدل کر گزرتے ہوئے شہر کی نارے ایک آدمی مرہ پڑا ہوا دکھا لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے راجہ نے لوگوں کو آواز دی لیکن کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں آیا کیونکہ لوگ راجہ کو پہچان نہ سکے راجہ نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہگار انسان ہے راجہ نے اس آدمی کی لاش اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دی اس کی پتنی اپنے پتی کی لاش دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں میرا پتی بہت نیک انسان ہے اس بات پر راجہ کو بڑا تاجب ہوا کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اس کی برائی کر رہے تھے اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی امید تھی دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا پتی ہر روز شہر کے شراب خانے میں جاتا شراب خریدتا اور گھر لاکر نالیوں میں ڈال دیتا وشیہ کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی پوری قیمت دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے کوئی تیرے پاس نہ آئے اور گھر آ کر بھگوان کا دھنیواد کرتا لوگ اس کو ان جگہوں پر جاتا دیکھتے تھے میں اپنے پتی سے کہتی یاد رکھو جس دن تم مر گئے لوگ تمہیں نہلانے تک نہیں آئیں گے نہ تمہاری ارثی کو کندھا دینے آئیں گے وہ ہستے اور مجھ سے کہتے کہ گھبراؤ نہیں تم دیکھو گی کہ میری ارثی وقت کا راجہ اور نیک لوگ اٹھائیں گے یہ سن کر راجہ رو پڑا اور کہنے لگا میں راجہ ہوں کل ہم اس کو نہلائیں گے اس کی ارثی کو کندھا دیں گے اور اس کا داہ سنسکار بھی کروائیں گے سیکھ ہم دوسروں سے کچھ سن کر ہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور انت میں پچتاوا ہوتا ہے کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ وہ ایسا ہے بھی کی نہیں